آپ نے اپنے ناظرین کو کہا کہ ان سے بات کر کے طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے ہی یہ جو بار بار کٹو ہوا ہے اور کئی کئی دفعہ اس سے میری اپنی طبیعت بھی حشاش بشاش ہو گئی ہے اسلام علیکم ناظرین اور ہماری خوش قسمتی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے ذاتی طور پر بہت پسندیدہ شخصیت اور چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنے کے لیے ان کا نام ہی کافی ہے تو قاسمی صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں آپ سے جب بھی ملتے ہیں اور جب بھی بات کرتے ہیں ایک امید آتی ہے آپ کی طرف سے اور ایک پورا امید سی گفتگو آپ کی طرف سے ہوتی ہے یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ کچھ مختصر آپ فرمائیں یہ جو کرونا وائرس کی حوالے سے ایک وبا ہے دنیا میں پھیلی ہوئے بات یہ ہے جی کہ میں تو ایک بات شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی وہ بائیں اس سے پہلے بہت آف آ چکی ہیں بلکہ اس سے زیادہ خوف ناک آ چکی ہیں جن میں کروڑوں لوگ بھی مرے گئے تھے اور اس جو یہ نئی تعلق ہوا ہے کرونا کی صورت میں اس کے بارے میں تو سائنسانوں کا خیال ہے کہ یہ ان سے بہت کم تر ہے اور ہم نے سارے دنیا جو ہے مل کر اس کا حق بھی تلاش کر رہی ہے لیکن میں جو بات ارث کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کو ان دنوں جو ہمارا میڈیا بلکہ میرے گال میں دنیا برکہ میڈیا جو ہے بہت زیادہ تینسن پیلا رہا ہے آپ نے اپنے ناظرین کو کہا کہ ان سے بات کر کے طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے ہی یہ جو بار بار کٹ ہو ہوا ہے اور کئی کئی دفعہ اس سے میری اپنی طبیعت بھی حشاش بشاش ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ کرونا جو ہے یہ پر دنیا کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے اور ساری دنیا جو ہے اس کے علاج کے لیے سرگردہ ہے حچہ یعنی دونوں طرف سے دونوں طرف رہاں برابر لگی ہوئی کفار جو ہیں وہ اس کا علاج تلاش کر رہے ہیں اور ہم اس پر لانت ملامت کر کے اس مروم کو خاتمہ کرنے کی کوشش میں مشہور ہے تو دیکھیں دونوں میں سے کون کامیاب ہوتا ہے بہرحال بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ امید کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ تینشن میں لگ رہے گے تو مرک صاحب تینشن ہر بڑی سے بڑی بیماری کی جو بنیاد ہے وہ تینشن ہے یعنی شگر بھی اس سے ہوتی ہے بلڈ پریشر بھی اس سے ہوتا ہے ہارٹ اٹیک بھی اس سے ہوتا ہے اور یہ تینوں علامتیں ہیں یہ کرونا کے لیے باعث رحمت سمجھ جاتا ہے چنانچہ سب سے پہلے تو ہمیں مہوسی زین نکلنا ہوگی اور اس حسنے میں ہر شخص کو سے پہلے میڈیا کو اپنا کردار ادا کرتا ہے میڈیا لوگوں کو مرنے سے پہلے مار رہا ہے بیانک خبریں سرا سنا کر اور ایگزیجریٹ کر پڑھ کے اور عجیب و غریب صورتے آج اس نے پیدا کی ہوئی ہے ہم اسے دلے میں میں جو اپنا کردار ادا کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے میں تو ہوئی مزاہ نکال تو میں نے ان جنوں خاص طور پر جتنے بھی میں کالم لکھ رہا ہوں وہ سب تنز و مزاہ پر مستقل ہیں اور یعنی اس تنز و مزاہ میں بہرحال ایک میسنج جو ہے وہ بھی موجود ہے میرا کالم پڑھ کے کوئی رنجیدہ نہیں ہوگا سنجیدہ ہو سکتا ہے رنجیدہ نہیں ہوگا اس کے چہرے پر مسکرات آ سکتی ہے لیکن اس مسکرات سے وہ یہ مطلب نہیں لے گا کہ اب جو کرنا ہے کرو لہٰذا میرے خیال میں ہمیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے ایک دفعہ کئی تطریق کرتوے میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ جب لوہر میں تھے تو سوری اپنے علاقے میں انٹھو سب بلوال کے کون سے آپ کا بلوال میں تھے جب آپ بلوال میں تھے جب آپ بلوال میں دیکھا تھا کہ ایک بلکل دبلہ پتلاس کا بھنگی جو ہے اس نے بڑے بڑے سینگوں والے بیانسے کو گھٹے میں جتویا ہوا ہے اور سارے شہر کی گھٹے کی جو ہے اس پر وہ ڈال دے اس کو لے کے جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیانسے کو اپنی طاقت کا اور اس جو چھاٹے والا جو ہے جو اس کو چھاٹا مارکنجدر چاہے لے جائے اس کی کمدوری کا احساس نہیں ہے ہم سب کو طاقتور ہونے کا احساس ہونا چاہیے ہم اللہ کی ہم اشرف البطلقات ہیں اور اشرف البطلقات کو ایک چھوٹی سی مائرس سے مہتاد پر رہنا ہے لیکن اتنا خوف زدہ نہیں ہونا کہ وہ ہمارے سر پر چڑھ رہے ہیں اور ہمیں مزید ڈرانے کی کوشش کریں خلالہ میری تو اب دیکھنا بڑے افسوس نا خبر ہے آپ کے ملک میں بھی جہاں پر رہے ہیں اور دوسرے یورپ کے ملکوں میں بھی امریکہ میں بھی یہ اب وہ باپ بہت زیادہ ہے اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں اتنی نہ پھیلے لیکن میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہاں ابھی تک وہ ٹیسٹ جتنے کرنے چاہیے اتنے نہیں ہو رہے اگر ہم بھی اس بات کو نظر انداز کریں تو پھر حال لگتا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ سی رضی نہیں ہے لیکن میں کوئی خوش فہم آدمی نہیں ہوں یہ جب پورے ٹیسٹ ہوں گے حکومت پوری سنجید کی سے اس چیز کو لے گی تو پھر بات میں کچھ کا جاتھ سکے گا نام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں وہ ساری دنیا کو اس بباہ سے نکالے پاکستان کو بھی سکالے اور ملکتانی عوام بچارے وہ تو پہلی غریب ہیں اور یہاں بروزداری اور زیادہ آپ ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن سے تو ایک بات مہت کہنا جاتا ہوں میں لوگ ڈاؤن کے خلاف نہیں ہوں لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی جو ایسی کچھ جائش ہونی چاہیے کہ آدمی چوبیس جڑتے گھر میں بند رہ کر منفی سوچوں کا حامل نہ ہوتا ہے کیونکہ ایک باہر کا لوگ ڈاؤن ہوتا ہے اور ایک انسان کے اندر کبھی ایک لاپن پوائن پیل آگ کرنا ہے جو بہت خطرناک ہے تو یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں ہمیں ایک درمیانی راستہ جو بہت خطرناک ہے